تو میں آج جن چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں سب سے بڑا مسئلہ جمہوریت کا ہے کہ کہیں میں بہت شدید اس پر تبطیق کرتا ہوں اور کہیں میں اس کی شدید تائید کرتا ہوں یہ واقعہ ہے لیکن اس کے کالٹس کیا ہے ان کو جانے ہیں اصولی اعتبار سے میرے درقیق جمہوریت جو آج کل کے دور کی جمہوریت ہے وہ اس دور کا بدترین شرک بدترین کفر ہے اس اعتبار سے ملہ صوفی محمد جو کہہ رہے سر فیزن کیسے اس لیے کہ اس کی ملیاد عمامی حاکمیت پر اور اسلام میں تو حاکمیت اللہ کی ہے نہ کسی فرد کی ہے نہ کسی قوم کی ہے نہ کسی قبیلے کی ہے نہ پورے قوم کی ہے نہ پوری نو انسانی کی ہے اس اعتبار سے جب حریت کی نفیقی جائے گی محریت جو ہے وہ کفرنش ہے دوسری طرح یہ بھی بتایا جائے گا کہ اسلام میں بھی ایک محدود جمہوریت ہے محدود جمہوریت ہے اللہ کی حاکمیت بار لی جائے نمبر دو کتاب و سنت کی بالا دستی تسلی کر لی جائے پھر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر امرہم شورہ بینہم یہ دائرہ جو ہوتا ہے بباہات کا ہے اس میں محدود وشرہ فرمایا گیا امرہم شورہ بینہم اب یہ مشورہ یہ جمہوریت کی حصولوں کی مطابق ہو سکتا ہے یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا یہاں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوگا یہاں کوئی ایک سخت نہیں ہوگا ایک قبیلہ نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ لوگ اپنی بچوں نے اسے رائے سے اپنے عزیر کو مرتقب کریں گے تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک محدود معامی میں جمہوریت کی ہے وہ اسلام میں بہت ہوئی تھا اب اگر اصولی طور پر جمہوریت کی بات کروں گا تو اس کو کوفر قرار بولا یقینا لو کوفر ہے لیکن اسے اسلامی جمہوریت کے نام سے جس میں میں نے پہلے ایک بارے وقت آپ کو بکھایا ہے کہ خلافت کے بارے میں جب میں نے گرسمو شروع کی تھی ایک یانوے وانوے کے بات تھے تو یہاں جو امریکن کانسولیٹ ہے اس کے پولیٹیکل سیکریٹری میں نے پاس آئی تھی خلافت کا مفہوم کیا آیا تھا میں نے کہا اگر نظری بحثوں میں پڑھو گا وہ تو بہت لمبی ہو جائے گا آپ اپنے بلکہ کانسٹیوشن لیں اس میں نمبر ایک یہ ہوگا کہ ہاں طبیعت سوبرنٹی ہیر بلانس ٹو گاڈ نمبر وان نمبر ٹو نمبر چار یہاں غیر مسلم مکمل شہری نہیں ہوں گے اس کے دیچے آپ جدید طور کی جمہوریت کی ساری ویلیوز کو لے لیے ہم اسے قبول کریں یہ اسلامی خلافت میں تو اس معنی میں اسلامی جمہوریت کہلیں اسے خلافتِ الہیہ کہلیں اسے لیکن یہ کہ اس معنی میں میں اس کی طاعت سکتا ہوں گا ایک اور اعتبار سے بھی میں نے جمہوریت کی نفی بک کی اس بات بھی کیا میں نے نفی کی ساتھ بار سے کی پاکستان میں اسلام جمہوری سیاسی اول سے نہیں آسکتا یہی میرا پوائنٹ اف ڈیپارچر تھا جماعت اسلامی سے میں لیعدہ اسی پر ہوا تھا کہ آپ نے جو ایک قومی سیاسی 저희가 کا رول اختیار کر لیا ہے ہاں آپ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت ہے یہ بات تھی نہیں لیکن بنیادی طور پر اب وہ جو اسولی اسلامی انقلابی جماعت کا رول تھا وہ آپیں چھوٹایا ہے اور ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت کا رول اختیار کر لیا ہے اس سے اسلام نے یہ iyi this is exercise in futility یہ وقت کا سیاہ ہے کھوتوں کا سیاہ ہے اپنے بات کو میں نے دھائی سو صفحے کے دیان میں فاضح کیا وہ اب بھی چھپتی ہے کتاب موجود ہے تحریک جمعات اسلامی ایک تحقیقی مطارعہ موجود ہے اس اعتبار سے میں جمہوریت کی نفیق کرتا رہا لیکن جب تک وہ اسلامی اقراب یہاں نہیں آتا اس ملک میں جمہوریت جاری دہنی چاہیے کیونکہ جمہوریت کا آلٹرنیٹیو کیا ہے یہاں آرمی کے حکومت اور یہ پاکستان کے خاص حالات میں سوسائیڈر سے اگر کوئی ایک ہی قول بستی ہوتی یہاں تو فوج بھی اسی کی ہوتی اور فوج کا کوئی سربراہ حکومت کر رہا ہوتا تو وہ احساسات پیادہ نہ ہوتے محرومے کے جو کہ فوج کی حکومت سے ہو جاتی ہے فوج ہماری جو ہے اقتداز سے یا پنجاب اپر پنجاب پنجابی پورا نہیں اپر پنجاب اور کچھ سرب سے ہے نہ سندھ کا کوئی حصہ ہے نہ بلوچستان کا کوئی حصہ ہے اور اسی طریقے سے تقریبا مرشتی پاکستان تو فوج کی حکومت آئی تو لہول سر جا پنجاب حکومت کر رہا ہے لہٰذا اس سے احساس محرومی پہ جاتی ہے جو بل آخر دو لخت ہونے پر جو ملتیز ہو گیا پوٹ گیا اس کے بعد انیس سو تیراسی میں جو تحریک ایم آرڈی کی چلی تھی صبح وہ ملک ٹوٹنے کے قریب تھا وہ تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ادرا گامی اس سے چوب گئی اور اس نے سندھی نیشنسٹ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا کیوں کر دیا یا اللہ جاندہ وہ نے ٹوٹ گیا اور پاکستان اسی رہا ہے تو بہر آل کس اعتبار سے میں نے یہ کہا تھا اٹھارہ اگست انیس سو اسی کو ون ٹو ون چھوڑی ہی ملاقات چند منٹ کی تھی جہاو دخ سے میں نے کہا تھا آپ یہ یہاں پر الیکشن کو اسپون کرتے چلے جا رہے ہیں it is suicidal for پاکستان آپ جن در جن الیکشن کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس کو منہ تشبیمہ دیتا ہوں کہ جیسے سانس آتا ہے جب اندر جاتا ہے تو اکسیجن جاتی ہے اندر خوبتی ہے باہر نکلتا ہے تو کارمن ڈائکسائیڈ نکلتی ہے جو مذہر ہیں الیکشن میں ہوتا ہے کہ بھڑاس نکلتی رہتی ہے اپنے اپنے علاقے کے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو متخب کرتے ہیں وہ متخب لوگ جا کر اسمبلیوں کے اندر اپنے اپنے علاقوں کے مسائل پیش کرتے ہیں اپنے اپنے نکتے رضل کو پیش کرتے ہیں تو یہ کہا کہ جیسے سانس کی آمد و رفت ہے ایسے ہی اب زندہ رہنے کے لئے تو سانس کی آمد و رفت ضروری ہے اور مومن ہونے کے لئے ایمان ضروری ہے یہ زمین و آسمان کا فرق ہے زندہ رہنے کے لئے تو مومن ہو کافر ہو مسلم ہو کوئی ہو اسے سانس کی ضرورت ہے لیکن زندہ رہنے کے لئے لیکن آپ یہاں اسلام اور ایمان لانا چاہتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے انقلابی عمل سے ہوگا وہ انتخابی عمل سے نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے میری دو باتوں میں تضارت نہیں ہے یہ تضارت جو ہے صحیب ہے اس کو سمجھنا چاہیے غور سے اور ہر چیز کا کانٹیکس سمجھ کر اس پر بھے گفتنی ہوئی چاہیے موسیقا